بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خریت سے ہوں کہ میں محمد اسمائل آپ کو اپنے چینل آئی کے اوفیشل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو ایک انتہائی آسان مجرب اور ایک بہترین قسم کا نسخہ بتانے والا ہوں ایک آدمی خوراک کھاتا ہے اور وہ اس کے جسم پر بھی لگتی ہے لیکن اس کی منی جیسے بڑھنی چاہیے بننی چاہیے نہیں بنتی یہ بنتی تو ہے لیکن بالکل پانی کی طرح پتلی ہے سرعت انزال کا مسئلہ ہے تو ان سارے کے سارے مسائل کا حل ایک بالکل آسان اور سادہ سے نسخے کے اندر میں لے کر آیا ہوں نسخہ بنانے سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے میدے کو ٹھیک کرنا ہے آپ کا میدہ ٹھیک ہوگا تضابیت سے پاک ہوگا آپ کو ہر چیز صحیح حضم ہو رہی ہے اور جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے جسم کا حصہ بن رہی ہے جگر بھی خون بنا رہا ہے پھر اس کے بعد یہ نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ دنوں کے اندر آپ کو فائدہ نظر آئے گا تو اس نسخے کو بنانے سے پہلے میری سب سے یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنے میدے کو صحیح کریں میدے کو صحیح کرنے کے بعد اس نسخے کو استعمال کیجئے گا انشاءاللہ دنوں کے اندر آپ کو فائدہ نظر آئے گا تو نسخہ بتانے سے پہلے ایک اور بھی آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی نے روغن بلسان خالص منگوانا ہو تو وہ ہمارے پاس الحمدللہ دستیاب ہے آپ ہمارے ورسپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے روغن بلسان منگوا سکتے ہیں ہر قسم کی دوائیں موجود ہیں آپ بہت سارے دوست ہیں جو مسلسل ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس ہر قسم کی دوائیں موجود ہیں کسی بھی قسم کے مسئلے کے لیے معلومات لینا چاہیں دوائیں مگوانا چاہیں یا ویسے کوئی چیز مشورہ کرنا چاہیں تو وہ ہمارے ورسپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں تو چلے اب نسخہ سن لیتے ہیں دوستو یہ جو نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ مغلز ہے مولد رتوبات ہے مولد منی ہے تغلیز منی مقدار خوراک آپ نے ایک ایک چمچ صبح شام دودھ کے ساتھ لینا ہے کھانے کے بعد نسخے کے اندر کون سے آج جائے ہیں اس میں ایک ہے آرد سنگھاڑا تخمی اٹنگن بیخ بدھارا مغز پمبہ دانا یہ سارے آپ نے ہم وزن لینے ہے چاہے تولہ تولہ لینے چاہے دو دو تولے لینے تو ان سب کو آپ نے برابر وزن لے کر اس کو آپ نے پیس کر سب دواؤں کو برابر وزن کے ساتھ آپ نے اس میں کوزہ مصری ملا دینی ہے کوزہ مصری بھی برابر آپ نے لینی ہے تو کوزہ مصری اس کے اندر آپ نے سب کا صفوف بنا لینا ہے سب کو پیس لینا ہے بس یہ دواؤں تیار ہے اب آپ نے کھانے کے بعد صبح اور شام ایک ایک چمچ دودھ کے ساتھ لینی ہے انشاءاللہ تعالی بہترین اور مجرب دواؤں ہے جو میں نے چیزیں بتائی ہیں اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ دے گی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل لائک اور فیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ